بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اللہم افتالی فیہ ابواب فضلک وانزل علیہ فیہ برقاتک ووفکنی فیہ لیمجبات مرداتک واسکنی فیہ بغبوحات جناتک یا مجیب دعوت المزدرین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم خدا کا احسان ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں وہ الفاظ بھی تعلیم فرمایا کہ کن الفاظ کو مانگنا ہے کن الفاظ کے ذریعے مانگنا ہے اور کیا کیا مانگنا ہے یہ لطف ہے ہمارے حادیان برحق کا کہ جنہوں نے ہماری اتنی رہنمائی فرمائی اور یہ حسن ہے ہمارے مکتب کا کہ جس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے آٹھ بائیس رمضان المبارک کو اپنے پروردگار سے کیا مانگنا ہے تو کہنا ہے اللہم افتعلی فی ہے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ افتح لی کھول دے میرے لیے آج کے دن کس چیز کو ابوا و فضل ایک تیرے فضل کے دروازے اپنے فضل کے دروازے مجھ پر کھول دے فضل یعنی بزرگی یعنی اضافے کے ساتھ عطا کرنا اس کو فضل کہا جاتا ہے اور یہ عدل کے مقابلے میں استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ عدل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کو وہ عطا کیا جائے لیکن جب اللہ کے لیے بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ عادل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے فضل کا اظہار کر فضل سے کیا مراد ہے وہ جو میرا حصہ نہیں بنتا وہ جو جس کا میں اہل نہیں ہوں لیکن تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تُو رحمان ہے تُو فضل کر اور وہ مجھے عطا کر دے یہ فضل کے معنی ہے پروردگارہ آج کے دن میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے کہ میرے معاملات میں پروردگارہ اگر تُو عادل کرنا شروع کر دے گا اور صرف میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دینا شروع کر دے گا تو پروردگارہ میرا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں میں اتنا فقیر ہوں میں اتنا آجز ہوں کہ حتی عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا پروردگارہ تُو جب میں تیرے فضل کے ہی امید لگائے بیٹھا ہوں اور آج دعا کرتا ہوں کہ تُو جب عمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ میرے اللہ میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے وَعَنْزِلْ عَلَيَّ فِيِيَ بَرَقَاتِكَ پروردگارہ آج کے دن میرے لئے مجھ پر برقات نازل فرما برقات کس کو کہا جاتا ہے برقات لفظ برکت استعمال ہوتا تھا اونٹ کے جو سینہ ہوتا ہے اس کے لئے اونٹ کے سینے کے لئے لفظ برکت استعمال کرتے تھے یہ عرب اور عرب کی پوری معیشہ تھا اور ان کے لئے خیر و برکت کا اور ان کے لئے خیر کا اور ان کے لئے منافع کا سبب کونسی چیز تھی وہ اونٹ ہوتا تھا اور جب اونٹ بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے تو اپنا سینہ لگاتا ہے اپنی برکت لگاتا ہے پہلے زمین پر برکت لگاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے یا جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنی سینہ لگاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو یہ اس کا سینہ لگانا چاہے بیٹھنے کے لیے چاہے اٹھنے کے لیے یہ ان عربوں کے لیے فائدے میں ہوتا تھا ان کے لیے خیر کا سبب بنتا تھا پس قرآن کے اندر اور مذہبی مدون کے اندر یہ لفظ استعمال ہونا شروع گیا جو چیز بھی کسی کے لیے خیر اور فائدے اور منافع کے لیے استعمال ہو اس کو برکت کہا جاتا تھا وَعَنْزِلْ عَلَيْا میرے پروردگار مجھ پر نازل فرما آج کے دن برکت ہے یعنی نفع یعنی خیر پروردگار وہ جو تیری طرف سے خیر نازل ہونی ہے وہ جو تیری طرف سے نفع آنا ہے وہ جو تیری طرف سے منافع آنا ہے وہ جو تیری طرف سے میرے لیے فائدے میں کچھ چیزیں آنی ہیں اس میں اضافہ فرما آج مجھ پر اپنی برکت کا نزل فرما وَوَفِقْنِ فِيهَلِ مُجھے بَعْتِ مَرَضَاتِكْ اور اے میرے پروردگار آج مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری مرضیوں کو حاصل کرنے کی جو اسباب ہیں ان کو فرام کر سکوں مجھے توفیق دے کہ جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے وہ چیزوں کے اوپر عمل کر سکوں جن لوگوں سے محبت کرنے سے تو راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دوں وہ عامال جن کے کرنے سے تیری رضا حاصل ہو سکتی ہے پروردگارہ وہ عامال کرنے شروع کر دوں وَوَفِقْنِ فِيهَلِ مُجھے بَعْتِ مَرَضَاتِكْ پروردگارہ مجھے اپنی مرضیوں کے وسیلوں تک پہنچا دے وَسْكِنِّ فِيهِ بُعْبُوحَاتِ جَنَّةِ اے میرے پروردگار مجھے سکونت اختیار دے میری رہیش قرار دے کس چیز میں؟ بُخْبُوحَات بُخْبُوحَات کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے درمیان میں کسی چیز کے وسط کے اندر یعنی کسی چیز کے بلکل درمیان میں یعنی اس کا مرکز بن جانا پروردگارہ مجھے اپنے جنتوں اپنے باغوں اور اپنی جنت کے درمیان میں جگہ قرار دے پروردگارہ میں اس اہم جگہ پر موجود ہوں جو تُو نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے وَسْكِنْ نِفِيَ بُعْبُوحَاتِ جَنَّةِ کسی چیز کے بھی مرکز اور سینٹر اور محور کو کہا جاتا ہے بُعْبُوحَات پروردگارہ مجھے اپنی جنت کے محور میں جگہ قرار دے مجھے اپنی جنت کے سینٹر میں اور مرکز میں اور وسط میں جگہ قرار دے یعنی مجی بداوت المزدرین اے مزدر لوگوں کی اے پریشان لوگوں کی اے غمگین لوگوں کی دعاوں کو قبول کرنے والے تجھ سے دعا کرتا ہوں اے میرے پروردگار چونکہ تُو دعا قبول کرتا ہے تُو نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے فاضل پہ امید لگا کے بیٹھا ہوں تیری براقات کی امید لگا کے بیٹھا ہوں تیری مرازات کی امید لگا کے بیٹھا ہوں پروردگارہ جنت کے مرکز میں جگہ اتا فرما ربنا تکبل منا انکان تصمیع العلیم بِحَقِ زَهْرَا وَعَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ موسیقی